سمجھ لیتے ہیں ہم پاکستان کی باتوں کو وہ ہر بار ہمیں دھوکھا دیتا ہے لیکن ہندوستان بھی کیا کرے سوچتا ہے نادان ہے پاکستان سودھر جائے گا سودھر جائے گا لا حول ولا قوت الا اللہ السلام علیکم دوستو یار آپ نے اس بندے کی گفتگو سنی آپ نے یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ اس بندے کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک سے ہے جب ہی بولی وڈ والی باتیں کر رہے ہیں بھائیہ مجھے نہیں پتا تمہیں کتنے مو والا کیڑا کاٹ رہا ہے کہ تم آگے یوٹیوب پر مو اٹھا کے جو مو میں آ رہے ہمارے خلاف بول رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے ہم خاموش رہیں گے ہم تمہیں جواب نہیں دیں گے نہیں بیٹا نہیں آج تو تجھے دوائی دینے ہی پڑے گی تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دوائی دیں گے اس بندے کو آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھئے پھر میں بات کرتا ہوں اور ہاں یار ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دو پاکستانیوں تم لوگ آج اپنی محبت دکھا دو بس دوستو میری ایک بات دھیان سے سننا سوچو ہمارے دیش میں کوئی مہمان آ جائے ہمارے کیا دنیا کے کسی بھی دیش میں کوئی بھی مہمان آ جائے تو وہ ہم ان کی مہمان نوازی کیسے کریں گے ہار پہنائیں گے چائے پھلائیں گے ان کو چپھی پھائیں گے یا پھر کیا کہ تو اس کے بڑا سا توفہ دیں گے آج ہمارے 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 ہمار کیسا لگا؟ مہمان عورت آتی ہے تمہارے پاس گھومنے کے لیے اس کے ساتھ تم یہ سب کرتے ہو اور یہاں یاد آیا تم لوگ تو بولیورڈ ہونا پورا جس طرح بولیورڈ میں بھائی اکیلی عورت بکھی یہاں سے وہاں سے اس کو پکڑ لیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب یہاں نہیں ہوتا یہاں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں کانون ہوتا ہے یہاں انسانیت ہے یہاں یہ نہیں ہے بھائی چلو ایک اور ویڈیو دیکھ لو another incident of brutal violence against women in india as a 30 year old american woman was gang raped near a popular tourist destination according to police ہاں بھائی کیسا دیا اچھا نہیں دیا مزا تو آیا ہوگا بھائی چلو آگے دیکھو اور تم گیا کہہ رہے ہو تمہیں جواب مل جائے گا بیٹا ان کا کام ہی ہے چھوٹی سی بات کو لمبا کھیچنا ویورز کے لیے for example میرے ہاتھ پاکستان کے نیوز چینل کی ایک ویڈیو کلپ لگی ایک بار دیکھئے انہوں نے سبھی نیموں کا اولنگن کیا یہ والی ویڈیو کلپ تو آپ سبھی نے دیکھا ہوگا یہ ایک فیک ویڈیو کلپ ہے اس میں بار بار جمپ کٹ کیا گیا ہے سپلٹ کیا گیا ہے سین کو کٹ دیا گیا اور غلط طریقے سے کٹ کے پاکستان کے عوام کو وہ میڈیا دکھا رہی ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے ہمیں آپ کو ہمیں نہیں دکھتا ہے کیا جی دوستو اس بندے نے یہاں پر دو ویڈیوز دکھائی پہلے یہ ویڈیو دکھائی جس میں اس کا فوجی رو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اس بندے نے بہت بڑا بڑا کر کے فیک نیوز لکھا ہوئے کہ یہ فیک ہے یہ جھوٹ ہے اور اس کے بعد اس نے ابھی نندو صاحب کی ویڈیو دکھائی ہے اس نے ابھی نندن والی ویڈیو پر تو تب سرہ کیا اس نے کہا کہ پاکستان کٹ کر کے ویڈیو دکھا رہا ہے چلو میں اس پر بعد میں بات کرتا ہوں لیکن میں نے اس بندے کی آٹھ منٹ کی پوری ویڈیو دیکھی میں نے سوچا بھئی دیکھو ہو سکتا ہے یہ بندہ واقعی اس ویڈیو کو جس میں اس کا یہ جوان رو رہا ہوتا ہے واقعی اس کو جھوٹا ثابت کرے گا یا مطلب ثابت کر دے گا کہ بھئی یہ ویڈیو فیک ہے یہ جھوٹ ہے یہ تمہارا جوان نہیں ہے لیکن اس بندے نے خالی ویڈیو دکھائی مطلب اپنی بیزتی خود کی اس کو جھوٹا ثابت نہیں گیا اور اب بات کرتے ہیں ابھی نندن والی ویڈیو کی بھائی صاحب کہہ رہا تھا کہ ویڈیو میں بہت سارے کٹس ہیں اس ویڈیو کو کٹ کیا گیا ہے بہت سارے جو پارٹس ہیں وہ نہیں ہیں اس ویڈیو کے خالی پاکستان نے اپنے مطلب کی بات بتائی ہے جس میں ابھی نندن صاحب کہہ رہا ہے کہ انڈین میڈیا جھوٹ بولتا ہے بات کو بڑھا چڑھا کے بولتا ہے ٹھیک کہا تم نے بھائی ہم نے ویڈیو کو کٹا ہے ابھی نندن نے ہم بہت کچھ بتایا سمجھ رہے ہو نا سمجھدار تو تم ہو نہیں کوشش کر رہا ہوں تو میں سمجھانے کی ابھی نندن نے ہمیں بہت کچھ بتایا وہ ہم تمہیں تھوڑی بتائیں گے وہ تو ہمارے کام کی باتیں ہیں ابھی نندن نے ہمیں بہت کچھ بتایا وہ ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے ابھی نندن نے جو باتیں تمہارا مکالا کرنے کے لئے بتائیں تھی وہ ویڈیو ہم نے ریلیس کر دی باقی ابھی نندن نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا یہ ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے وہ ہمیں بتائیں ویسے ہم نے یار سنا تھا بچھلے دنوں تمہارا جو نیوکلئر سسٹم ہے وہ کوئی ہیک ہوا ہے اس پر کوئی قبضہ ہے یا تم اس پر ایکسز نہیں پا رہے ہو ایسا کچھ اہمی بات کر رہا ہوں ابھی نندن نے ہم بہت کچھ بتایا ٹھیک ہے جناب اس ویڈیو کا مقصد تمام انڈینز کو برا کہنا یا ان کی دلازاری کرنا نہیں ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف اس بندے کا ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار بلوچ بھائی عزیز بھائی آپ ہمیں کیوں کہتے ہو ہم انڈینز کو بھائی صاحب میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں جس میں میں انڈیا کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہ بات میں ضرور منشن کرتا ہوں کہ بھائی میری باتوں کا مطلب انڈین میڈیا ہے انڈیا کے قصائی جو سیاستدان ہیں وہ ہیں پورا انڈیا نہیں ہے وہاں پر مسلمان بھی ہیں اور امن پسند جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اچھے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن جو انتہا پسند ہیں جو خود کو نہیں دیکھتے صرف ہمیں ہی ڈارگیٹ کرتے ہیں تو میں بس انہی کے بارے میں بات کرتا ہوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ برا لگا تو معاف کیجئے گا اگر آپ پاکستان ہی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اگر انڈیاں ہو تو ڈسلائک کیجئے گا گھنٹا فرق